زمنی الیکشن کے لیے میدان سجنے کو تیار پولنگ چودہ اکتوبر کو ہوگی بلہ گھومے گا یا شیر دارے گا سب کی نظریں این اے اکسو چوبیس اور این اے اکسو اکاتیس پر لگ گئیں خواجہ ساد رفیق اور ہمائی اختر کے درمیان گانچے کا مقابلہ متوہ کے این اے اکسو چوبیس میں شاہد خاکان عباسی اور غلام مہیودن دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا صوبائی حلقوں میں سحیل شوکت بٹ یوسف علی سیفل ملوک اور منچہ سندھو مد مقابل ووٹرز تک پہنچنے اور انتخابی مہیم چلانے کا آج آخری روز امیدوار رات بارہ بجے تک انتخابی مہیم چلا سکتے ہیں این ایک سو چوبیس میں ایک سو پین تیس پولنگ سٹیشنز حساس قرار الیکشن کمیشن کا انتخابی مہیم ختم ہونے پر حلقوں سے سائن بورڈز اور بینرز ہٹانے کا حکوم زابط اقلاق کی خلاف ارضی کرنے والوں کو فوری سزائے دینے کی ہدایات مراسلہ جاری شہباب شریف کی گرفتاری اور ریمان کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے درخواست بطور اعتراض کے سماعت کے لیے مقرر سماعت اکتس اکتوبر تک کے لیے ملکبی شالی مارلنگ روڈ پر سب صویرے ڈکیتی کی واردہ ڈاکو سیکیورٹی گارڈ کو جرگمال بنا کر تین دکانوں کا صفایہ کر گئے دکانوں کے شیشے توڑ کر نکدی کپڑے اور دیگر سامان لے کر فرار کلیس نے تحقیقات شروع کر دی پاکستان بدلے گا اور کپتان ہی تبدیلی لے کر آئے گا مشکل حالات مستقل نہیں رہیں گے ماضی کی غلط پولیسیوں کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف وفود کی ملاقات مسائل حل کرنے کی ایک اندہانی صوبائی وزیر سہد رکٹ یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی کیس انڈیکیٹ کا اجلاس یاسمین راشد کی طلبہ کو ملکی اور غیر ملکی اداروں سے سپیشل کورٹسز کرانے کی ہدایار نیب حراسط میں شہباہ شریف بیمار پڑ گئے ہاسمہ خراب کھچڑی اور دہی کھانے پر ایک تفا ناشتے میں سینڈویچ اور شام کو دال سبزی اور چاول دیے جانے لگے مضاب یونیورسٹی کے سابق وائز چانسلر ڈوکٹر مجاہید کامران سمیت چھ ملزیمان احتساب عدالت میں پیش نیب کام کی ملزیمان کے پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی صدا مجاہید کامران نے غیر کانونی بھرتیاں کی اپنی اہلیہ شازیہ قریشی کو خلاف ایمیرٹ یونیورسٹی آف لاہور کالیج کی پرنسپ ہتائینات کیا تجاوزات اور مافیا کے خلاف آپریشن لاہور میں اب تک اربو روپے کی دو ہزار انتالیس کنال سرکاری ارازی واغذار آپریشن کے دوران چھپن ایف آئی آر درچ تین ہزار پانسو انتالیس وارننگ نوٹس جاری کیے تجاوزات کی خلاف کمیشنر کی ریپورٹ جاری حلال کے نام پر حرام گوشت فروخت کرنے کا دھندہ گوالا کالونی چنگی امرزدو میں مردہ جانوروں کا گوشت مارکٹ میں فروخت کرنے کا انکشاف نام نیہات کساب گدے اور مردہ بھینسو اور گائی کا گوشت فروخت کرنے لگے سبزہ زار میں خاتین کو نشوا اور انجیکشن لگانے والا اتائی محلے داروں کے حد سے چڑ گیا اہل علاقہ نے ڈاکٹر نصیر کو پکڑ کر پولیس کے خلاف حوالے کیا کلینک سے ادویات برامت پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی متاثرین کا الزام منجاب حکومت کا اے اور اے پلس سکولز کی سیکیورٹی بہتر نہ بنانے کا نوٹس محکمہ داخلہ کی متعلقہ سکولز کو سیکیورٹی قدامات پر سختی سے ملدارامت کرانے کی ہدایار